ہیلو ڈیئر سٹوڈینٹس دسیز لیکچر نمبر فرسٹ آف چیپٹر نمبر سیکنڈ کلاس ایٹھ جنرل سائنس اور اس چیپٹر میں بیسکلی جو چیزیں دیکھنی ہیں ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ انٹرفیس کیا ہے میٹوسیس کیا ہے میوسیس کیا ہے ہیریڈیٹری کریکٹرٹکس کیا ہوتے ہیں وہ ٹرانسمنٹ کیسے ہوتے ہیں پیرنٹ سے اوف سپننگ میں اور ویرییشنز کیا ہوتی ہیں تو ڈیئر سٹوڈینٹ اس سے پہلے کہ میں یہ چیپٹر آپ کو سٹارٹ کرواؤں آپ کو چند ایک بیسک نالج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو پہلے میں آپ کو کچھ بیسک کرواؤں گا اس کے بعد پھر میں آپ کو ایک بریف کنسپٹ دوں گا سیل ڈویجن کا اور وہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی آپ کو ابھی کلیر کروا دوں گا تو ڈیئر سٹوڈینٹ پہلے لفظ دیکھیں پہلا لفظ کیا ہے سیل سیل اگر ہم کسی بھی زندہ جانداروں کے بات کرتے ہیں تو جو لیونگ چیزیں ہوتی ہیں لیونگ آرگنیزمز ہوتی ہیں ان کی لائف کا سب سے جو چھوٹا اور بیسک یونٹ ہوتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے سیل تو ہم کہیں گے سیل is the basic unit of life اب ہمارا جو مین مقصد ہے وہ سیل تو نہیں ہے لیکن سیل کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو سمجھنا ہے تو ڈیئر سٹوڈینٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا suppose that it is a cell یہ وہ سیل ہے سیل کے سینٹر کے اندر ایک اورگنیل ہوتی ہے جس کا نام کیا ہوتا ہے this one is known as nucleus کیا نام ہوگا nucleus اب ڈیئر سٹوڈینٹ اس nucleus کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کروموسوم کیا چیز دیکھنے کو مل رہے ہیں کروموسوم تو کروموسوم بیسکلی کہاں پر مجود ہیں کروموسوم مجود ہیں nucleus کے اندر nucleus کہاں پر ہے cell کے اندر مجود ہے اگر میں ایک کروموسوم کی بات کرتا ہوں تو ڈیئر سٹوڈینٹ ایک جو کروموسوم ہے دیکھیں اس cell کے اندر میں نے چار کروموسوم بنا دیا اگر میں ایک کروموسوم کی بات کرتا ہوں تو ایک جو کروموسوم ہوں گا وہ بیسکلی دو پارٹس پر مشتمل ہوگا یہ آگیا پورشن نمبر ون اور یہ آگیا اس کا پورشن نمبر ٹو یعنی کہ یہ ایک کرومارٹڈ یہ دوسرا کرومارٹڈ جب دو کرومارٹڈ آپس میں مل جائیں گے تو ہم اسے کیا نام دے دیں گے ہم اسے نام دے دیں گے کروموسوم کا نام دے دیں گے سو بیسک آپ کے پاس کیا ہے بیسک آپ کے پاس آگیا ہے cell اور cell میں میں نے آپ کو بتایا nucleus اور nucleus کے اندر آپ نے کیا دیکھا آپ نے دیکھا dear student کروموسوم اور پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایک جو کروموسوم ہوگا اسے ایک کروموسوم کے اندر کتنے کرومارٹڈ آ جاتے ہیں دو کرو مارٹیڈ آ جائیں گے یہاں تک کلیر ہو گیا اب سیکنڈ چیز ہے آپ کے پاس ڈیویجن سیل تو سمجھ آ گیا لیکن اب ڈیویجن کی بات کریں دیر سٹوڈنٹ میتمیٹکس کی بات کریں تو میتمیٹکس میں ڈیویجن کسے کہتے ہیں ڈیوائیڈ کرنا تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی پروسیجر ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے لیکن یہاں پر جو ڈیویجن کی بات ہو رہی ہے وہ کس کی ہو رہی ہے سیل کی تو یہاں پر ڈیوائیڈ کس نے ہونا یہاں پر سیل نے ڈیوائیڈ ہونا suppose that this one is a سیل اب یہ وہ سیل ہے اور یہ سیل کا وہی نیوکلیس تو جب یہ سیل جب یہ سیل ڈیوائیڈ ہوگا تو ڈیوائیڈ ہو کے یہ سیل ڈیوائیڈ ہو کے دو نئے سیل بنا دے گا اس کو کیا کہہ دیں گے ہم اس کو کہہ دیں گے سیل ڈیویجن یعنی کہ سیل کیا ہو گیا ڈیوائیڈ ہو گیا what is the cell ڈیویجن سیل ڈیویجن کا مطلب ہوتا ہے سیل کی ڈیوائیڈ ہونے کو کہیں گے سیل ڈیویجن کا نام دے گی is it clear یاد ہے کہ بات سمجھا گی اب یہ ہے سیل ڈیویجن سیل ڈیویجن کا مطلب سیل کا ڈیوائیڈ ہونا the series of reaction step by step the step by step break down of a cell یا پھر آپ اس کو ایسے کہہ دیں کہ ایک ایسا پروسیجر جس میں ایک پیرنٹ سیل دو ڈاٹر سیل میں تقسیم ہو جائے گا ہم اسے کیا نام دے دیں گے ہم اسے نام دے دیں گے سیل ڈیویجن کا what is the سیل ڈیویجن سیل ڈیویجن میں کیا ہوگا کہ جو پیرنٹ سیل ہے یہ اوپر والا کونسا سیل ہے یہ آگیا پیرنٹ سیل تو پیرنٹ سیل کے ڈیوائیڈ ہونے سے نئے دو سیل بن گے ایک سیل سے کتنے سیل بنیں دو سیل بنیں اور ہم اسے کہہ نام دے دیں گے جو دو نئے سیل بنیں اس کو نام دے دوں گے آپ ڈاٹر سیل کا نام دے دوں گے اب اگر میں بات کر لیتا ہوں سیل ڈیویجن کی تو ڈیر سٹوڈنٹ سیل ڈیویجن بیسیکلی دو سٹیپس پر مشمل ہوتا ہے ایک جو سٹیپ ہوتا ہے وہ سٹیپ ہوتا ہے سیل کے ڈیوائیڈ ہونے سے پہلے یہ تو آپ کو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک سیل تھا دو سیل میں ڈیوائیڈ ہو گیا سیل ڈیوائیڈ ہو گیا سیل ڈیویجن ہو گئی لیکن سیل کے ڈیوائیڈ ہونے سے پہلے سیل اپنے آپ کو ڈیویجن یعنی کہ ڈیوائیڈ کرنے کے قابل بنائے گا اب جب سیل اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرنے کے قابل بنائے گا تو ہم اسے کیا نام دے دیں گے ہم اسے نام دے دیں گے انٹر فیس کا تو سیلڈویوین بیسیکلی دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گے ایک ہوگا انٹر فیس اور دوسرا ہوتا ہے مای ٹاوسیس اب انٹر فیس اور مای ٹاوسیس کیا ہوتا ڈیر سٹوڈنٹ مای ٹاوسیس کا مطلب ایک پیرنٹ سیل کا دو ڈانٹر سیل میں تقسیم ہو جانے کو کہیں گے مائٹوسیس کہیں گے لیکن مائٹوسیس سے پہلے سیل خود کو تیار کرتا ہے مائٹوسیس کے لیے مائٹوسیس سے پہلے سیل خود کو تیار کرے گا مائٹوسیس کے لیے اور وہ کس فیز میں تیار کرے گا that will be prepared themselves in the انٹر فیز اب دیکھیں ذرا dear student میرے پاس تھا ایک سیل یہ آ گیا سیل کا نیوکلیس اور سیل کے نیوکلیس کے اندر آگے dear student دو کروموسوم یہ ایک اور یہ دو کروموسوم اگر میں انٹر فیز کے بغیر سیل کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں تو کیا ہوگا تو dear student انٹر فیز کا ذرا جب سیل ایک سیل دو سیل میں ڈیوائیڈ ہو جائے گے اس طرح سے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اس کے نتیجے میں ہوگا کچھ ہیوں کہ اوپر دو کروموسوم ہیں ایک سیل میں نیچے دو سیل بنے تو ایک کروموسوم ادھر آ جائے گا دوسرا کروموسوم ادھر چلا جائے گا یہ تو نا انصافی ہوگئی کیونکہ اوپر دو کروموسوم ہیں نیچے سیل میں بھی دو ہونے چاہیے لیکن کتنے آ رہے ہیں ایک ایک آ رہے ہیں اگر میں دونوں کروموسوم اسے دیتا ہوں پھر اس میں کچھ نہیں آ رہا اگر میں اس کو دیتا ہوں تو اس سیل میں کچھ نہیں آ رہا تو سیل یعنی کہ مائٹوسس ہونے سے پہلے سیل خود کو مائٹوسس کے لیے تیار کرے گا انٹر فیز میں انٹر فیز میں خود کو کیا کر لے گا تیار کر لے گا اب انٹر فیز میں ہوتا کیا بیسیکل dear student میں نے آپ کو بتایا تھا کہ this one is a chromatid دو chromatid آپ اس میں ملے تھے اور بن گیا تھا ایک کروموسوم اب میں ایک ایسے سیل کو ڈیوائیڈ کرنے جا رہا ہوں سیل کو ڈیوائیڈ کرنے جا رہا ہوں دس کے اندر کتنے کروموسوم ہیں دو کروموسوم ہیں یاد رکھیں یہ فرض کیا ہے میں نے سپوز ڈیات اس کے اندر دو کروموسوم ہیں اب کیا ہوگا انٹر فیس کو دوران ڈیر سوڈنٹ یہ جو کروماتڈ ہے اس کروماتڈ کی ہو بہو کاپی یہاں بر بن جائے گی اور یہ جو کروماتڈ ہے اس کی بلکل ہو بہو ایڈنٹیکل کاپی ادھر بن گئی سمجھ میں آ رہی ہے بات یعنی کہ یہ کروموسوم جو ہیں یہ ان دونوں کروموسوم کی کاپیز بن جائیں گی یعنی کہ انٹر فیس مائٹوسی سے پہلے آپ کو ایسے دکھائی دیا لیکن جب سیل انٹر فیس میں گیا تو کیا ہوا انٹر فیس کے دوران میں یہاں پر بنا دیتا ہوں آپ کو تو انٹر فیس کے دوران کیا ہوا کہ جو جنیٹک میکب تھا اس کی کاپی بن گئی ابھی کروموسوم آپ کو ایسے دکھائی دے رہے تھے لیکن اب کروموسوم آپ کو اس طرح سے دکھائی دیں گے کیوں کیونکہ اس کی کاپی بن گئی ایسے رائٹ یعنی کہ جو جنیٹک میکب ہے وہ کیا ہو گیا ڈبل ہو گیا تو آپ کیا لکھو گیا during the interface جو کروموسوم ہیں وہ کیا ہو گیا ڈبل کروموسوم ڈبل ہو جائیں گے یا پھر آپ یہاں پر ایک سیمپل لکھ دیں ڈپلیشن آف کروموسوم آف کروموسوم تو کیا ہوگا اب کروموسوم کتنے ہوگے ٹوٹل ٹوٹل ایک دو تین اور چار جس کے نتیجے میں کیا ہوگا دو ادھر آ جائیں گے اور جو دو ہوں گے وہ دوسرے سیل کے اندر چلے جائیں گے تو اب کنڈیشن پوری ہو رہی ہے بلکل ہو رہی ہے یہ دیکھیں وہ سیل جو ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اس سیل کو کیا نام دیں گے پیرنٹ سیل اور وہ سیل جو ڈیوائیڈ ہو کر بنے ہیں اسے آپ کیا نام دیں گے this one is known as ڈاٹر سیل تو بات سمجھ میں آئی what is the mitosis mitosis is the step by step is the step by step division of the cell in which one parent cell is divided into two ڈاٹر سیل جس میں ایک جو پیرنٹ سیل ہوگا وہ دو ڈاٹر سیل میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا and the number of chromosome in the parent cell is same just like the ڈاٹر سیل تو پیرنٹ سیل میں number of chromosome دو تھے اور ہر جو ڈاٹر سیل بنے اس میں بھی number of chromosome دو ہیں اور اسی طرح سے آپ کہیں گے کہ انٹر فیز mitosis سے پہلے سیل ایک خاص division میں گیا جس کا نام کیا تھا یہ تھا انٹر فیز اور انٹر فیز کے بعد کیا آگئی mitosis اور جب انٹر فیز اور mitosis دونوں ملیں گے تو ہم اسے کیا نام دیں گے اسے آپ نام دیں گے سیل division کا نام دیں گے is it clear تو ڈیر سیڈنٹ اگر یہاں سے کوئی question ہے تو وہ آپ clear کریں ابھی کیونکہ یہ basic ہے اور بہت ہی important ہے